دوستو انگریز نے اٹھارہ سو اننچاس میں پنجاب پر قبضہ کر لیا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اس وقت پنجاب میں تعلیم سو فیصد تھی انگریز اس تعلیم کو خطرناک سمجھتا تھا چنانچہ یہ لوگ کنگز کالج لندن کے ایک نوجوان پروفیسر گوٹلے ویلیم لیٹنر کو لاہور لے آئے لیٹنر بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا یہ پچاس زبانیں جانتا تھا عربی، ترکی اور فارسی مقامی لوگوں کی طرح بولتا تھا کچھ عرصہ مسلمان بھی رہا تھا اس نے داڑی بڑھا کر اپنا نام عبدالرشید سیاہ رکھا اور تمام اسلامی ملکوں کی سیاہت کی وہ مسجدوں میں نماز تک پڑھ لیتا تھا وائس رائے نے اسے ہندوستان بھلایا اور اسے پنجاب کا نظام تعلیم بدلنے کی ذمہ داری سون دی لیٹنر نے پنجاب کا دورہ کیا اور وائس رائے کو لکھا مجھے پڑھے لکھے پنجاب کو جاہل بنانے کے لیے پچاس سال درکار ہوں گے وائس رائے نے اسے پچاس سال دے دیئے اسے انسپیکٹر جنرل آف اسکولز پنجاب بنا دیا تھا پھر لیٹنر کو گورنمنٹ کالیج لاہور کا پرنسپل بنا دیا گیا اس نے آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی یہ ان دنوں اداروں کا اتدائی سربرا تھا انگریز نے پنجابیوں کو غیر مسلح اور انپڑھ بنانے کے لیے پنجاب میں ہتھیار جمع کرائے اور حکومت سے تین آنے لے لیے اور عربی سنسکرت اور گورمکھی کی کتاب دی اور چھے آنے وصول کر لیے جیسی سکیم بھی مطارف کرائی اور پورے پنجاب سے کتابیں اور اسلح جمع کر لیا انگریز نے اس کے بعد انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا اور اسکولوں کو عبادت گاؤں سے الگ کر دیا جاگرداروں اور زمیداروں کے بچوں کو انگلیش میڈیم تعلیم دے کر متوسط طبقے کو دوانے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی انگریزوں کو سمجھدار قانون پسند اور انصاف کا پیکر بنا کر پیش کرنا بھی شروع کر دیا گیا مقابی زبانوں اور کتابوں کو جہالت کا مرکب قرار دے دیا گیا ویلیم لیٹنر کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اس نے پچاس کی بجائے تیس برس میں پورے پنجاب کو غیر تعلیم یافتہ اور جاہل بنا دیا لیٹنر نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا آج یہاں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہے اس نے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چوڑیاں کلا کی مثال دی اس کا کہنا تھا کہ میں پنجاب آیا تو اس گاؤں میں ڈیڑھ ہزار پڑھے لکھے لوگ تھے آج یہاں صرف دس لوگ گرمکی اور ایک اردو پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی چند برسوں میں مر کھب جائیں گے لیٹنر نے پنجاب میں رہ کر اردو سیکھ لی اور پھر اردو میں دو والیم کی تاریخ اسلام لکھی یہ کتاب اٹھارہ سو اکتر اور اٹھارہ سو چھتر میں دو بار شائع ہوئی لیٹنر اٹھارہ سو ستر کی دہائے میں اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا ساڑھے تین صدیہ گزر گئی مگر ہم آج بھی اسی لئے کہتو لجانی کے شکار ہیں انگریزی نظام تعلیم میں اپنی ترقی دونتے ہیں اسری اور دینی علامہ کو دو مخالف انطہوں پر جانشتے ہیں اور حکومتی سطح پر قائم اداروں کی بجائے گھر کھلے پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کروا کر معاشرتی اسلامیات کا خواب دیکھتے ہیں یہ تھا پنجاب